اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل تو لے جی پہلے کی طرح آج بھی میری ویڈیو فول ٹیپس این ٹکس سے بھری ہوئی ہے جس کو دیکھ کر جس کو جان کر آپ کی کچن کی زندگی گھر کی زندگی ہو جائے گی اتنی آسان کہ آپ کو کچن میں کام کرتے ہوئے گھر کے کام کرتے ہوئے ذرا بھی ٹائم نہیں لگے گا اور جی تو چینل پر نہیں ہے نا وہ جل جل سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئکن کو پریس کرنا پھلکل مت بھولے کیونکہ اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے گی تو آپ کو ایسی ہی اچھی اچھی اور انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کو ملیں گی تو چلے جی بینا ٹائم ویچ کیے آ جاتے ہیں ہم ٹپ نمبر ون کی طرف ٹپ نمبر ون جی میری انرجی سیور کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ گھروں میں انرجی سیور تو ہر ایک کے لگے ہی ہوتے ہیں اور زیادہ دیر تک جب یہ لگے رہتے ہیں تو ان کی نا روشنی مدھم ہو جاتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ انرجی سیور ہمارا شاید حراب ہو رہا ہے بٹ ایسا کچھ نہیں ہوتا آپ نے آج سے کیا کرنا ہے جس کمرے میں آپ کو لگے کہ روشنی کام ہو رہی آپ نے انرجی سیور کو اتارنا ہے اور نیل پالیش ریموور لے لینا ہے یہ بھی ہر گھر میں ہوتا ہے اور اگر نہیں ہے تو اس کو گھر میں لاکر رکھیں اس سے بہت زیادہ کلیننگ ہم کر سکتے ہیں ایسی چیز یعنی کہ الیکٹرونک چیزوں کی کلیننگ اس سے بڑی زبردست ہم کر سکتے ہیں اور اب نیل پالیش ریموور کے دو ڈرپس میں نے ڈال دی ہیں کورٹن پہ اور اب جی اس سے میں کر لوں گی انرجی سیور کو صاف اور آپ یقین کریں کہ بس اس کو یہ دیکھیں ہلکا سا ہم رب کریں گے بھٹ یہ اتنا اچھے طریقے سے کلین ہو جائے گا نا تو آج سے ہی آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے آپ سارے کمروں کے انرجی سیور کو اتاریں اور ایک دفعہ کلین کر کے اس کو دوبارہ گین لگائیں تو آپ یقین کریں آپ خوش ہو جائیں گے جب آپ کے گھر میں انرجی سیور دوبارہ جلیں گے تو ایسا ہی ہوگا کہ جیسے کوئی ہم نے زیادہ پاور کے انرجی سیور لگا لی ہیں کیونکہ اس کے اوپر سے جو ڈرسٹ ہوگی چکنا ہٹ ہوگی وہ اچھے طریقے سے رموو ہو جائے گی اور انرجی سیور جب ہم جلائیں گے تو اس کی لائٹ بھی زیادہ آئے گی کیونکہ ڈرسٹ اور چکنا ہٹ وغیرہ جو اتر جائے گی اور اب یہ دیکھیں کورٹن پہ کتنی زیادہ ڈرسٹ اتر چکی ہے آپ دوسری سائٹ میں میں پھر اس کو اچھے طریقے سے کر لوں گی کلین اور ایسے ہی چھوٹی چھوٹی ٹپس اور ٹرکس ہیں جس کو ہم فولو کر کے اپنی کچن کی زندگی کو اپنے گھر کی زندگی کو زندگی میں اس وجہ سے کہتے ہوں کام کو کچن کے کام کو اور گھر کے کام کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں گھر میں موجود چیزوں سے ہم اپنی چیزوں کو کیسے کلین اور اورگنائز کر سکتے ہیں ہے نا زبردست ٹپ آپ لوگوں کے لیے اور ادھر چیز آ جاتا ہے ٹپ نمبر ٹو کی طرف اور ٹپ نمبر ٹو جی میری ڈالوں کے حوالے سے ویسے تو اب موسم چینج ہو رہا ہے سردیوں میں اتنا زیادہ کیڑا ڈالوں وغیرہ کو نہیں لگتا مگر گرمیوں میں یہ ایشو کافی رہتا ہے بھر سردیوں میں بھی اگر زیادہ دیر کے لیے پڑی رہے ہیں ڈالیں اور چنیں وغیرہ تو کیڑا لگ جاتا ہے اور میری ایک سبسکرائبر نے بھی مجھ سے پوچھا تھا کہ دالوں کو کیڑا لگ جاتا ہے اس کے لیے میں کوئی ٹپ بتائیں اور اکثر میں نے یہ آپ کو پہلے بھی شیئر کیوں کہ آپ دالوں وغیرہ کو نہ ڈال کر کسی ایٹ آئٹ کنٹینر میں فریج میں رکھنے مگر فریج میں پہلے ہی اتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو کیسے رکھیں اور آپ جی میں ایک بڑا ہی معمولی سا طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں مگر یہ ٹپ بہت زبردست آپ کے لیے ثابت ہو گیا آپ نے لے لینا ہے تھوڑا سا سرسوں کا تیل اور اگر سرسوں کا نہیں ہے تیل تو جو ککنگ آئل جس میں ہم کھانا بناتے ہیں اس کو تھوڑا سا آپ لے لیں اور اچھے طریقے سے آپ یہ چنوں پہ مسل دیں اور جتنا اچھے طریقے سے سارا چنوں پہ آئل لگ جائے گا نا اور آئل لگانے کے بعد آپ اس کو ایٹ آئٹ کنٹینر میں ڈال کر جہاں مرضی رکھیں آپ اس کو ایک سال کے لیے بھی رکھیں گے نا تو اس میں کیڑا بلکل نہیں لگے گا اور یہ بہت اسمائی ہوئی میری ٹپ ہے تو آپ جن لوگوں جو جو میری بہنیں میری ٹپ دیکھ رہی ہیں اور ان کو یہ مسائل ہے کہ کیڑا وغیرہ لگ جاتا ہے تو آج سے ہی وہ دال اور چنوں کو نا آئل لگا کر ایٹ آئٹ کنٹینر میں رکھ لیں اور سال تک بھی پڑا رہے گا مگر کیڑا بلکل نہیں لگے گا اور یہاں جی آجاتے ہیں ٹپ نمبر تھری کی طرف اور ٹپ نمبر تھری جی میری دال کے حوالے سے میں نے کہا چلیں آپ کو میں چنوں کا بتا رہی ہیں تو دال کا بھی بتا دیتی ہوں کہ دال بھی اکثر لگ جاتی ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں یہی ٹپ کو فالو کرنا ہوگا کیونکہ میں نے کہا چلیں میں چنوں کا حالی بتا دوں گی پھر دال کے لیے اکثر یہ کنفیوین رہ جاتی ہے کہ دال کو ہم کیا کریں تو میں نے کہا چلے دال کو بھی میں بتا دوں ایسے ہی ہم نے لے لینا ہے سرسو کا آئل اور اگر سرسو کا نہیں ہے تو کوکنگ آئل لے لیں بس اچھے طریقے سے مس لیں اور جب آپ نے آئل لگانا ہے اس کو مسل آپ نے اچھے طریقے سے ہے تاکہ نا دال کے ایک ایک دانے پہ سارا آئل لگ جائیں اور لگانے کے بعد پھر اس کو بھی آپ ایک ٹائٹ کنٹینر میں ڈال دیں اور کوشش کریں کہ جب آپ گروسری لاتے ہے نا تب ہی فوری آپ ساری دالوں کو چنوں کو آئل لگائیں اور اس کو پھر ایٹ آئٹ کنٹینر میں ڈال دیں تاکہ بار بار آپ کو یہ محنت نہ کرنی پڑے اور جب گروسری وغیرہ ہم لاتے ہیں تب تو ہم نے سارا کام کرنا ہی ہوتا ہے تو ایک وقت میں ہی یہ سارا کام کر لینا چاہیے تاکہ ہمارے ٹائم کی بجت ہو اور ہمیں محنت بھی زیادہ نہ کرنی پڑے اور ادھا جی آ جاتے ہیں ٹپ نمبر فور کی طرف اور ٹپ نمبر فور جی میری ہے ککنگ کے حوالے سے اکثر جن ماں کے چھوٹے بچے ہیں اور سکول جاتے ہیں ان کو اکثر یہی پرابلم رہتی ہے کہ ہم بچوں کو صبح لنچ بوکس میں کیا دیں تو میں آج بڑی چھوٹی سی اور زبردست سی ریسپی لے کر آ گئی ہوں لنچ بوکس کے حوالے سے آپ نے ایسا کرنا ہے آپ نے شامی کباب کو ڈال دینا ہے تبے کے اوپر اور پھر اس کے اوپر آپ نے دھیر سارا انڈا ڈال دینا ہے کیونکہ اس کے نا ہم بنا رہے ہیں بند کباب اور جب بند کباب بناتے ہیں نا تو اس میں جو ہمارے شامی ہو تو اس پہ کافی زیادہ کونٹیٹی میں انڈا ہوتا ہے اور یہ کراچی کی اور لہور کی بہت مشہور ریسپی ہے اور یہ بچوں کو جب ہم لنچ بوکس میں بنا کر دیں گے نا تو جو بچے لنچ بوکس کھا کر نہیں آتے ویسے ہی گھر لے آتے ہیں تو انشاءاللہ بچے کمپلیٹ لنچ بوکس کھا کر آئیں گے ویسے بھی یہ ہیلڈی سنیکس بھی ہے اور اس پہ میں کیچپ لگانے کی بجائے نا ہری چٹنی لگاؤں گی آپ ہری چٹنی لگا کر بچوں کو دیجئے گا اور اس کا نا ایک الیدہ سا ہی ٹیسٹ آ جائے گا کیونکہ سمپلی جو برگر ہم کیچپ والے کھاتے وہ تو کھاتے کھاتے اور ساتھ آپ سیلڈ میں دیکھ لیں جو آپ کے گھر میں ایویلیبل ویجیٹیبل ہے وہ ڈال دیں پیاز ڈال دیں کھیرہ ڈال دیں یا اگر کیبیج وغیرہ تو وہ بھی ڈال دیں اور اس کو اور یہ پیٹے کے اوپر والی سائٹ پہ بھی آپ گرین چٹنی لگا دیں اور یہ ایک ڈیفرن سٹائل سے بن کباب بن جائے گا جو بچے بہت زیادہ پسند کریں گے اور یہ ہیلڈی بھی ہے تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور ادھر جی آجاتا ہے ٹپ نمبر فائیو کی طرف اور ٹپ نمبر فائیو جی میری ٹماتر کے حوالے سے ہے ٹماتر ہم کھانوں میں بھی استعمال کرتے ہیں ٹماتر ہم فیشل وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں سکین سکین کو گلو کرنے کے لئے ٹماتر استعمال کرتے ہیں ٹماتر کا بہت زیادہ فائدہ ہے تو بٹ آج کھانے کے لئے تو میں اس کو نہیں بتاؤں گی اس کا استعمال میں سکین کے لئے بتا رہی ہوں اور آئیلی سکین جن کی ہے جن کے سکین پر پیمپلز بغیرہ ہوتے ہیں ان کے لئے تو یہ ریمیڈی بڑی زبردست ہم نے لے لیں ٹماتر اور ساتھ لے لینی ہے کافی میرے پاس بلیک کافی تو نہیں ہے میں نے اس کیفے کے لئے رہی ہوں بٹ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے بلیک کافی لینی اور ساتھ لے لینا ایک چمچینی کا اور چینی ہماری پسی ہوئی ہونی چاہیے موٹی چینی نہیں لینی بزار سے پسی چینی مل جاتی اگر نہیں ہے تو آپ گھر میں اس کو گرینڈر میں ڈال کر گرینڈ کر سکتے ہیں اور جی ٹماتر میں نے لے لیا ہے اور ٹماتر ہمارا تھوڑا سا جوسی ہونا چاہیے اور اب میں کیا کروں گی میں پہلے اس کو کافی میں ایک دفعہ اس کا کوٹ کر لوں گی اور پھر بعد میں میں چینی کے ساتھ اس کو کروں گی کوٹ آپ کو پتہ ہے کہ ٹماتر ہماری سکین کو بہت زیادہ گلو کرتا ہے شائنی کرتا ہے اور جن کی سکین پر پیمپلز بغیرہ ہیں اس کو بھی ریموف کرتا ہے اور اب میں نے کافی لگا لی اب میں چینی لگا لوں گی اور یہ جو میں آپ کو ریمیڈی بتا رہی ہونا آپ یقین کرے کہ آپ اس کو دن میں دن میں کہہ رہی ہوں ویک میں تین سے چار بار بھی اگر استعمال کر لیں گے نا تو آپ کو پالر جانے کی بالکل ضرورت نہیں رہے گی مہنگے مہنگے فیشل سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی تو بس آپ نے ان تینوں چیزوں کو اپلائے کرنا ہے اور ویک میں تین سے چار دفعہ یہ ریمیڈی کو یوز کرنا ہے اور جب آپ یہ ریمیڈی یوز کریں گے تو آپ کی سکین ایسے گلو کرے گی نا کہ آپ خود یاد کریں گے اور ظاہر ہے کہ جب ہماری سکین ڈل ہو جاتی ہے ہم پالروں کا روح کرتے ہیں اور مہنگے مہنگے جا کر فیشل وغیرہ کرواتے ہیں تو جب آپ یہ ریمیڈی یوز کریں گے تو آپ کو پالر نہیں جانا پڑے گا پیسو کی بھی بجت ہوگی اور آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی کیونکہ وہاں جاتے ہیں ہمارا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اور پیسے بھی لگتے ہیں تو بس آج سے ہی آپ نے اس ریمیڈی کو یوز کرنا ہے کیونکہ کوفی بھی ہماری سکین کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ ہماری سکین کو گلو کرتی ہے اور جو ہمارے سکین کے جو پورٹس بند ہوتے ہیں ان کو کھولتی ہے اور جو ہمارے سکین پر ڈارک سپورٹ پڑ جاتے ہیں اس کو بھی یہ کلیر کرتی ہے اور ٹوماٹر کوفی اور چینی جب مل کر کام کرے گی نا تو انشاءاللہ آپ یاد ہی کریں گے کہ میں نے کیسی زبردست ہی آپ کو ریمیڈی بتا دی ہے اور یہ ریمیڈی لڑکیاں عورتیں یا جو بوائز ہیں وہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں خاص طور پر جو کالیج گوئنگ بچیاں ہیں نا اور یہاں سکول گوئنگ بچیاں ہیں ان کو تو یہ یوز ضرور کرنی چاہیے اور جو میری بہنیں میرے جیسی ہاؤس وائف ہیں ان کے لیے بھی یہ ریمیڈی بڑی زبردست ہے اور اس کو آپ نے پانچ سے سات منٹ کے لیے یہ رب کرنا ہے اور پھر پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور میں نے تو نہیں چھوڑا کیونکہ مجھے یہ آپ کو دکھانا تھا اور جب یہ تھوڑا سا خوشک ہو جائے پھر آپ نے کیا کرنا ہے سیمپلی ٹی وارٹر سے اس کو دھونا ہے تو بس آپ نے اب اس کو ویک میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو ڈیلی کا ڈیلی بھی یوز کریں رات میں اس کو یوز کریں اور پھر اگر کوئی نائٹ کریم آپ لگاتی ہیں تو لگا کر سو جائیں اور آپ پھر فرق آپ دیکھئے گا اور ٹوماٹر سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک اور ٹپ بتا دو جن کے پاس کافی نہیں ہے چینی تو چلیں ہر گھر میں ہوتی ہے ویسے کافی بھی ہر گھر میں ہوتی ہے تو آپ کیا کریں آپ لے لیں آدھا ٹوماٹر اور کچھا دودھ لے لیں دودھ میں ٹوماٹر کو ڈیپ کریں اور اپنی سکین پہ لگائیں پھر ڈیپ کریں اپنی سکین پہ لگائیں دس منٹ کے لیے مساج کریں اور پھر سکین کو ڈرائے ہونے دیں اور پھر اس کے بعد آپ سیمپلی ٹائی وارٹر سے دھولیں اور پھر آپ نائٹ میں جو کریم لگاتی ہیں وہ لگا لیں اور سکین پہ گلو دیکھیں پھر آپ اور اگر آپ کریم نہ بھی لگائیں تو پھر بھی ٹوماٹر سے ہی سکین بہت زیادہ گلو کرے گی اور ادھا جی آ جاتا ہے ٹپ نمبر سکس کی طرف اور ٹپ نمبر سکس جی میری کوکنگ کے حوالے سے ہیں ہمارے گھر میں اکثر بائی چانس میں مان آ جاتے ہیں تو ہمیں کوئی کورما وغیرہ بنانا پڑے تو ہمیں ٹینشن لگ جاتی ہی کہ اب ہم کیا کریں گے یا کوئی گریوی وغیرہ کا سالن بنانا ہو تو اس کے لیے ہمیں کرنا کے ہے سارے مسالوں کو ہمیں کڑائی میں مرچے اور ہلدی سارا کچھ ڈال کر اس کو تھوڑا سا ہیٹ دیں گے پھر اس کو بلینڈر جگ میں ڈال کر بلینڈ کر لیں گے اور پھر آپ اس کو چکن میں بنائیں مٹن میں بنائیں ہماری گریوی کا مسالہ ایسا ہوگا جیسے ہم دیگ میں سے سالن ہم نے پکوایا ہے یا کسی کوئی شیف سے ہم نے سالن بنوایا ہے تو بس یہ تھوڑی سی ٹپ ہے جس کو ہم فولو کریں گے تو ہماری کورما کی گریوی بھی بڑی زبردست بنے گی یا ہم کوئی شوربہ وغیرہ بنا رہے ہیں تو پھر بھی بڑی اچھی بنے گی اور یہ گریوی کو ٹھیک کرنے کے لیے اور شائن کرنے کے لیے دہی کا آپ نے ضروری استعمال کرنا ہے اور میں نے پیچھے بھی آپ کو یہی بات بتائی تھی اور دہی آپ نے لینی ہے دہی لے لیں یا اگر دہی نہیں ہے تو بلائی تو ضرور ہوتی ہے گھر میں اکثر ہم دوسرے اتار کر رکھتے ہیں تو آپ نے ایسا کرنا ہے ایک چمچ آپ نے بلائی کا لے لینا جب آپ کو گریوی والا سالن بنا رہے ہوں اور اس بلائی کو آپ نے ڈال دینا ہے جب آپ نے پانی ڈالنا ہے اور پھر آپ جب آپ کا سالن تیار ہو جائے گا اس کی خوشبو چیک کیجئے گا اور اس کی لک چیک کیجئے گا زبردست ہو گی اور ادھر جی آ جاتے ہیں ٹپ نمبر سیون کی طرف اور ٹپ نمبر سیون بھی میری بڑی زبردست ہونے والی ہے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ موسم چینج ہو رہا ہے اور بچے پہلے تو بوٹلز وغیرہ سکول میں لے کر جاتے تھے پانی کے لیے بھٹ آج کل نہیں لے کر جا رہے ہیں اور ایسی جو بوٹلز ہیں اب آپ کو پتہ ہے کہ سردیو میں تو یہ خالی پڑی دیں گی اور کچھ لوگ تو اس کو چائے وغیرہ کے لیے استعمال کر لیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے جب اس کو ہم مسلسل استعمال کرتے رہیں گے اور یہاں اس کو رکھ دیں گے نیکسٹ گرمیوں کے لیے اور جب ہم اس کو پھر یوز کریں گے تو اس میں بہت بری سی سمیل آنے لگ جاتی ہے تو اس کی سمیل کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ہم نے لے لینا ہے اخبار اور جن جن گھروں کے بچے بوٹلیں لے کر جانا بند ہو چکے ہیں وہ ساری مدر سمیری اس ٹپ کو دیکھیں اخبار لیں اور اس کو ڈال دیں اور ایک سے دو کترے پانی کے ڈال دیں اور پانی کے ڈالنے کے بعد نہ اس کو ہلکا سا شیک کر لیں شیک کرنے کا یہ مطلب ہوگا کہ فل گیلی بھی نہیں اخبار ہوگی مگر یہ کہ تھوڑی سی نمی میں آ جائے گی اور پھر آپ اس کو چھوڑ دیں اور پھر اس کو چھوڑنے کے بعد نہ آپ اس کو ایک ماہ بعد دو ماہ بعد تین ماہ بعد بھی اس کو کھول کر یوز کریں گے نا تو آپ یقین کریں کہ آپ کی بوٹل میں سے بلکل سمیل نہیں آئے گی اور جن برتنوں کو ہم ویسے بھی رکھتے ہیں کافی دیر کے لیے ان کے لیے بھی ہمیں یہی ٹپ کو کرنا ہوگا فالو تو ہے نا زبردست ٹپ آپ لوگوں کے لیے اور ادھا جی آ جاتے ہیں ٹپ نمبر ایٹ کی طرف اور ٹپ نمبر ایٹ بھی میری بڑی زبردست ہی ہونے والی ہے ٹپ نمبر ایٹ جی میری یہ دیکھیں پتی کے حوالے سکتا جب ہم گھروں میں چائے بناتے ہیں پتی پتی کو کر دیتے ہیں ضائع بٹ آج سے ہم ضائع نہیں کریں گے کیونکہ جو چائے کے بعد پتی بچتی ہے نا اس کا استعمال کر کے ہم اپنے برتنوں کو چمکا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے لے لی ہے برتنوں والی وائر یعنی کہ جالی لے لی ہے برتنوں والی اور اب وہ پتی میں نے لے لی ہے اب میں کوئی اس پر لیون میکس کچھ بھی نہیں لگاؤں گی بس پتی کو میں لگاتی جاؤں گی اور اس کو کرتی جاؤں گی رب اور آپ یقین کریں کہ پین ہمارا ایسے چمک جائے گا اور ایسے ہی آپ دیچکیوں کو اپنی کڑائیوں کو چمکا سکتے ہیں اور پتی میں اگر آپ تھوڑی سی ٹرارٹری ڈال لینا یا تھوڑی سی املی کا پلب ڈال لے اور پھر آپ دیکھئے گا کہ کیسی کلیننگ ہوگی ہمارے برتنوں کی آپ نے میری اس ٹپ کو ضرور فولو کرنا ہے یہ میں تو صرف پتی سے دھو رہی ہوں آپ اس میں اگر املی کا ایک چمچ پلب بھی ڈال لینا تو اپنے سٹیل کے برتن یا ایسے سلور سٹیل کے جو برتن کڑائیاں ہیں اس کو آپ دھو کر دیکھیں آپ خود یاد کریں گے کہ میں نے کتنی زبردستی ٹپ بتا دی ہے آپ لوگوں کے لیے اور یہ ایسی ٹپس ہیں جس کا ہر عورت کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ کچن میں یہ ہماری روز مرا کی کام آنے والے ٹپس ہیں اور اب جی ادھر دیکھیں میں نے اس کو دھو لیا اور دیکھیں میں نے کوئی لیمن میکس بار نہیں لگایا کوئی جیل نہیں لگایا اور یہ دیکھیں میرا پین کتنا اچھے طریقے سے چمک چکا ہے اور ابھی میں نے اس میں املی کا پلب بغیرہ نہیں شامل گئے تو ہے نا زبردست ٹپ اور ادھر جی آ جاتا ہے ٹپ نمبر نائن کی طرف اور ٹپ نمبر نائن جی میری یہ ہے یہ بھی بوٹل کے حوالے سے ہے اکثر بچے جب یہ بوٹل سکول وغیرہ لے کر جاتے ہیں تو کہیں سے یہ ہلکی سی لیگ کر جائے تو ظاہر ہے اس میں پانی تو ہم ڈال نہیں سکتے پھر ہم کیا کرتے ہم پکڑتے تو اس کو پھینک دیتے بٹ اس کو اب آپ نے نہیں پھینکنا اس کے میں آپ کو ایک ٹپ بتاتی ہوں ایسی بوٹل میں اب ہم پانی تو نہیں ہیں ڈال سکتے بٹ ہم اس کو ضائع بھی نہیں کر سکتے ایسی بوٹل کو ہم استعمال کر سکتے ہیں گروسری وغیرہ کے لیے آپ اس میں چینی ڈال دیں نمک ڈال لیں یا کوئی ڈالے وغیرہ ڈال کر رکھ لیں کیونکہ اس میں آئل وغیرہ بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ لیگ ہے تو اب اس کا ایک بہتر حل یہی ہے کہ ہم اس کو نہ گروسری کے لیے استعمال کر لیں اس میں چینی وغیرہ ڈال لیں یا ڈالے ڈالے اور آرام سے اس کو استعمال کریں کیونکہ آج کل جتنی مہنگائی ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گھر میں ہی مجود چیزوں سے اپنے سارے کام کریں اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں تھوڑی ٹپس اور ٹرکس کو ازمانا پڑے گا اس کو فولو کرنا پڑے گا تب ہی تو ہم یہ سارے کام کر سکیں گے اور اب جی یہ دیکھیں میں نے اس میں ڈال ڈال دی ہے آرام سے سیف ہو گئی اور جب نکالنی ہو آرام سے آپ اس کے ذریعے نکال لیں اور مجھے پوری مدہ کہ میری ساری ٹپس آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ہوں گے اور یہیں پہ کروں گی میں آج کی اپنی ویڈیو کے اینڈ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ